مرشک نیوز پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا جام کمار حکومت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاریاں کریں مولانا حیدری قائد آزم کے وی ان کے تحت منظم قوم کی حیثیت سے پاکستان کو دنیا میں حقیقی مقام دلائیں گے زیالانگو پر امن جمہوری اور مستحکم افغانستان خطے اور پڑوسی ممالک کے مفاد میں ہے ای ان پی ملک کو ان کا گہوارہ بنانے کے لیے اسلامی نظام کا نفاظ نہ گزیر ہے جمعیت نظریات بابا ایک قوم قائد آزم محمد علی جناکہ 144 میں یوم پیدائشہ ملی جوش و خروش سے منایا گیا دن کا آغاز نماز فجر کے بعد خصوصی دعاوں سے ہوا جس میں قائد آزم کی روح کے احسال سواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی وپاکی دارو الحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارو الحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی مزار قائد پر گاز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی جس میں آلہ حکومتی عسکری اور سیاسی شخصیات شریک ہوئی یوم قائد آزم کے مناسبت سے لاہور سمیت ملک بھر میں سیمینار اور کانفرنسز کا احتمال کیا گیا وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں سے امتیازی صلوق قائد آزم کی یقین کی تصدیق ہے وزیر آزم عمران خان نے قائد آزم کی یوم پیدائش کے موقع پر پیغام میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے آزاد وطن بنانے میں قائد آزم نے بے لوس نسالی کردار پیش کیا انہوں نے پوری دنیا میں لاکھوں افراد کو متاثر کیا قائد آزم نے جس پیس لاکن تحریک ازادی کے سربراہی کی وہ ان کی سیاسی بصیرت کا مظہر ہے وزیر آزم نے کہا کہ پوری دنیا آج نام نہاد سیکلر بھارت کا چہرہ دیکھ رہی ہے بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ امتیازی صلوق قائد آزم کی یقین کی تصدیق ہے انہیں یقین تھا ہندوستان کی انتہا پسند ہندو مسلم اقلیت کو عزت اور وقار کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان نے قائد آزم محمد علی جنہ کے یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج وطن عزیز کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے ان سے ملک کو درپیش چیلنجز سے نبٹنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا پاکستان میں بسنے والے مسیحی برادری کو کرسمنس کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے وزیرالہ بلوچستان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کی مناسبت سے منایا جانے والا یہ دن مسلمانوں کے لیے بھی مبارک ہے اور مسلمان بھی مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں وزیرالہ بلوچستان سے ملاقات کے دوران گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے قائد آزم کے اصولوں کو اپنانا ہوگا مسیحی برادری نے ہمیشہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا مصبت کردار ادا کیا ہے قائد آزم محمد علی جنہ کے ذریعی اصول اتخاب تنظیم اور یقین محکم پاکستان کو مستحکم ریاست بنانے کی بنیادیں ہیں ان پر عمل درامت کی ضرورت ہے جمعیت علمہ اسلام کے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا غفور حیدری نے کہا ہے کہ آزادی مارش کے بعد حکومتی کشتی ہشکولے کھا رہی ہے سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاریاں کریں مارشی طور پر ملک دیواریاں ہونے لگا ہے سٹیٹ بینک پہلی مرتبہ خسارے میں گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے جو قانون پاس کیا اسے چیلنج کرنے کی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ مسئلے کو مختلف فورمز پر اٹھائیں او آئی سی کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے صبح وزیر الداخلہ میرزیا لانگو نے کہا کہ ہمیں انتعا پسندی دہشتگردی اور بدونوانی کی مانتوں سے نجات کے لیے اپنی صفوں میں تحاد پیدا کر کے اس عظم کی جد تجدید کرنی ہوگی کہ ہم قائد عظم کے نکتہ نظر کی روشنی میں مادر وطن کی خدمت کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی قائد عظم محمد علی جنہ کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ملک کو حقیقی فلاحی ترقی آفتا اور خوشحال ریاست بنانا ہے عبامی نیشنل پانچی کے صبحی بیان میں نو منتخب افغان صدر اشرف غنی کو دوبارہ صدارتی انتخابات میں کامیابی پر انہیں ان کی تمام چین اور افغان عوام کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پر ام جمہوری مستحکم افغانستان نہ صرف افغان عوام بلکہ خطے بلخصوص افغانستان کے پڑوسیوں کے بھی مفاد میں ہے جنگ سے بیزار افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نیر جنگی صورتحال کے باوجود گھروں سے نکل کر ترقی خوشحالی برداشت تحمل کے حق میں رائے دے کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ترقی کے خواہ ہیں جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر بولانا خلیل احمد مخلص نے کہا ہے کہ ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کیلئے اسلام کی عادلانہ نظام کا نفاظ ناگذیر ہے ظلم و نائنصافیوں پر مبنی فرسودہ نظام اور کرپٹ قیادت نے ملک کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل مقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز